آج ہم بات کرنے والے ہیں پینسلوینیا جو کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے اس نے اکتیس اکتوبر کو یعنی کہ دیوالی کے روز پبلک ہالیڈے انناؤنس کر دی ہے پاکستان کا مینسٹریم میڈیا بھی اس خبر کو کور کر رہا ہے کہ امریکن یو اے کے اندر اور اس کے علاوہ آٹھ مسلم ممالک میں دیوالی کے اس تہوار کو سیلیبریٹ کیا گیا اگر یہ دونوں مل گئے تو ان کی ہاں میں پوری دنیا کی ہاں ہوگی اور ان کی نا میں پوری دنیا کی نا ہوگی میڈم پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ہی امریکہ اس کو صرف یوز کرتا رہا ہے آپ خدا بن کے یہاں پہ زندگی گزاریں گے بائی گن ان لوگوں سے کیا توقعات ہے جو پیسو پہ بھیگ جاتے ہیں ہم جو پاکستان یہ نا ہمارا دماغ کی بطی بند ہے پوری دنیا اس دیوالی گھی کے دیے جلا رہی ہے لیکن یہ پاکستانی ہمارا دماغ کی بطی بند ہے ان کے دماغ کی بطی بند ہے آخر کیوں یہ یہی سوچ سوچ کے سڑے جا رہے ہیں کہ یار انڈیا کو اتنی پریفرنس کیوں مل رہی ہے ان کے کلچر کو اتنا کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے ان کے کلچر میں ان کی دیوالی میں پوری دنیا کیوں سیلیبریٹ کر رہی ہے صحیح کہتے ہیں اور دیکھتے جانا چھپ چھپ کر بہت سارے پاکستانی بھی دیوالی بنائیں گے بلکل اس فجی کی طرح سے جس طرح سے اس نے پچھلے بار رنگ رلیاں منائی تھی ہولی کو منہ کے ساتھ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے اور یہ پورکی یوٹیوبر تو بلکل پیچھے نہیں رہے سوپر پاور یو ایسے تک سیلیبریٹ کر رہا ہے بھارتیت دیوالی اور ان کم دماغ پورکیوں کو لگتا ہے کہ ایسا وہ اس لیے کر رہا ہے امریکہ ایک ویسٹن ڈیموکرسی کا ایک چیمپین ملک ہے اور وہ بہت بڑی انسانی قربانی اور تگدو سے نکل کے ان لوگوں نے کچھ اچھی روایات کو اپنایا ہے اس میں سے یہ ایک جو اچھی روایت جو اس نے گین کی ہے کہ باقی جتنے بھی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں لائک ہندوز، کرسچن، بودیسٹ آپ نے کہا اور ان کے درمیان یہ بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اسلام سب سے بڑا چیمپین ہے سنا یہ نشیڈی کیا کہہ رہا ہے یوٹیوب کا سی ای او بھیق مانگنے کے لیے بیٹھا ہے وہاں تمہارے بگھاری پرائیم منسٹر کو ایک کرسی تک نہیں ملتی جب وہ ویدیشوں میں جاتا ہے اور ہمارے یہاں کے ٹیلنٹ کو دنیا کے بڑی بڑی کمپنیاں بھیق میں سب سے اوپر کی سیٹ دے رہی ہے واہ بیٹا بھیق تو ہم مانگتے ہیں آئی ایم ایف سے بھیق ہم مانگتے ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کی بلاہ پر جا رہے ہیں بیسے تھوڑی جائیں گے کیا ٹیلنٹ ہے پاکستان بھیق مانگنے تھوڑی جا رہے ہیں بھیق مانگ نہیں جا رہے ہیں پاکستانی بھیق مانگ رہے ہیں سعودی عربیہ میں ایران عراق میں یو ای میں میڈم پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ہی امریکہ اس کو صرف یوز کرتا رہا ہے کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہا اس کو یوز کیا ہے اس نے جتنا ہو سکا ہے ایکچلی اس کی جو دوستی ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہی ہے وہ اسی کا طرح سواری اپنی پولیٹیکل جو ایشیا میں ہے اسی کا طرح اپنی سواری پولیٹیکل گیم کھیل رہا ہے آئی سمجھ یو ایس سے پوری دنیا کی بات کرتے ہیں پوری دنیا دیوالی اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا کو انڈیا سے کام ہے تو کیا بہر ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہولی منانا تو نہیں منا سب کہ یہ جس طرح کا کلچر وہاں پہ ڈاب کیا جاتا ہے جو روئیہ وہاں پہ اپنا ہے جاتا ہے یہ مسلم ریلیجن کیا اس کو علاؤ کرتا ہے علاؤ تو نہیں کرتا لیکن ہندو بھی تو ہمارے ساتھ عید مناتے ہیں شبرات مناتے ہیں رمضان مناتے ہیں ہمیں مسلمانوں کو تو یہاں تا کہہ کہ ان کو ہم مبارک بات نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پاکستان میں ایک مسلم آدمی ایک ہندو آدمی کو ہیپی ہولی تک نہیں بول سکتا ہیپی دیوالی تک نہیں کہہ سکتا وہاں پہ انڈین اپنا وہ ہنر بیچنے کے لیے وہاں پہ یہ آتا ہے جی آٹھ سو دھرم مجھے دے دیں وہ ایک نوکری آٹھ سو دھرم میں کہہ رہا ہے پاکستانی خوددار قوم ہے وہ کہتے ہیں میں نے سولہ سو سے کام نہیں لینا بارہ سو سے کام نہیں لیں گا اور سولہ سو میں سالہ ان کو کوئی کام دیتا نہیں اس لیے وہی چوک پر بیٹھ کر سگنل پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں ہم جو پاکستان یہ نا ہمارا دماغ کی بطی باند ہے صاحب مجھے کیسے کہہ سکتی کہ وہ ان کے پاس ٹیلینڈ ہے وہ ٹیلینڈ نہیں بیچ رہے بھیک وہ لوگ مارے ہم لوگوں کے پاس ٹیلینڈ ہے ہم نہیں بھیکنے کے لیے تیار اس لیے تم اپنے ٹیلینڈ کو پچھوڑے میں لے کر ہاتھ میں گھٹورہ لے کر بھیک بانگتے ہیں یوں وہی جس کو فتح کیا نا نائنٹی سیونٹی تھری میں وہ پاکستان کے پتھان قوم نے کیا ہے ان کے پاس تو فوج میں اپنے بندے ہی نہیں تھے ہمارے پتھانوں کے ذریعے انہوں نے نائنٹی سیونٹی تھری میں یہ زاد ہوئے ہیں اس کے پاس انہوں نے سٹیٹیجی یہ بنائی ہے کہ یہ قوم اتنی بہادر قوم ہے اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک پر چھا نہ جائے کہی آئی جائے کہ نہ آجے انہوں نے پھر اپنے بچوں کو لائن میں ان کیا ہے ان کو لائن میں ان کیا ہے ہماری قوم کو بھائی نکال دیا انہوں نے تو للونات کہاں گئی خداری جب نکال دیا تھا تو وہاں بیٹھے کیوں ہوں واپس آ جاؤ دنیا میں دو اتاقتیں جو پر جا رہی ہیں ایک دنیا کی سب سے بڑی وہ باتی والمول کا ایک دوسرا ہے پہلے چائنا تھا اب انڈیا ہوگا ہے بڑی باتی والمول کا یہ دونوں ایسے جا رہے ہیں اگر یہ دونوں مل گئے تو ان کی ہاں میں پوری دنیا کی ہاں ہوگی اور ان کی نا میں پوری دنیا کی نا ہوگی بھائی دنیا کی ہاتھی باتی ایک طرف ہو جالی ایسے ہی ہے جیسے جا آپ کو ڈونالل ٹرم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کا کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیتے ہیں اور انہوں نے ہمارے سے چھین کے اور اگلے ہی دن آکے انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے وہ کشمیر کو انڈیا میں زم کر لیا تو ایسے ہی ہے کہ ڈونالل ٹرم جب دوبارہ بھی آئیں گے تو ان کی سٹیڈی وہی رہ گی فرکا نے کیا تھا جیسے یہ تو ہے ان پور کے مولاناوں کا جنگ جیسے آئی کی لیول جیسے اب امریکہ کو ٹینشن ہے وہاں پہ الیکشن میں ہے اس کو ٹینشن ہے کہ انڈیا کی اور چینہ کی دوستی ہو رہی ہے اگر ان کی دوستی ہو گئے تو ہم جدھر جائیں گے اب وہ پاکستان کو یوز کریں گے اور پاکستان پھر کہے گا میرے نوٹ واہ میرا موٹ بنے ڈالر دکھا زہری بات ہے اب پیسے کرنا نہیں چاہیے سیاپا یہ ہے کہ یہ ہم سایا اس نے ادھر ہی رہنا ہے اس نے کہیں نہیں جانا وہ جو ہمارا دو سے دوست آ رہا نا اس نے اپنا کام کر کے چلے جانا یہ خود خدا بنتے ہیں پاکستان میں اگر آپ کے پاس تین چار عرب روپیہ ہو نا تو آپ خدا ہی دعویٰ کر سکتے ہیں آپ آپ وہ لائف انجوائے کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو سجدے بھی کریں گے آپ کی جنت بھی ادھر بن سکتی ہے آپ کی دوزق بھی در بن سکتی ہے آپ خدا بن کے یہاں پہ زندگی گزاریں گے ان لوگوں سے کیا توقعات ہے جو پیسوں پہ بھیک جاتے ہیں اچھا کھانے پہ بھیک جاتے ہیں نارے لگا دیتے ہیں کوئی کوئی کھانا چکلا دے اس کے غلام بن جاتے ہیں یہ کوئی چکرنی یہ روٹی کے فقیر ہیں باس ہم جو پاکستان یہ نا ہمارا دماغ کی بتی باندھو ایڈوکیشن نہیں ہے اب میں سیمپل آپ کے چینل پہ آکے اسلام علیکم بعد نمز سے سسریہ کال کہتا ہوں میرے نصدیق یہ ایک ریٹنگز ہے اور اگر اس کا سواب ہوگا تو مجھے ہوگا اگر مجھے اس کی سواب ملے گی تو مجھے ملے گی میری قبر میں بٹ مجھے یہاں پہ فتوے لگ رہے ہیں آپ نے کہیں دیکھا ہوگا ان کی غیرت جاگ جاتی ہے مگر میرے سامنے تو کوئی ایسا ایک بھی واقعہ نہیں ہے ان کی غیرت جاگی ہو مجھے نہیں مکتا ان کی غیرت جاگی ہے ہاں پہ آپ نے دیکھا رہا تھے کوٹلی روپ ہی بدل لیتے ہیں تو انہوں نے جہاد کیا کرنے یہ کوئی جنون لوگ ہے یہ سب فیک لوگ ہیں فیک لوگوں سے کیا توقع کی ہے فیک لوگوں سے یہ مراد کی ان کی بنیاد ان کی پروڈکشن ہی فیک ہے ان کی تربیت ہی فیک ہے ان کو کوئی انسانیت کا لیکچری نہیں کسی نے دیا انسانیت اور وہ بھی پاکستان ان کی پروڈکشن ہی فیک ہے ان کی پروڈکشن یعنی کی پیدائشی فیک ہے بولے تھے نا الگ ملک بنا کر خوش رہیں گے خوش ہو نہیں یہ روٹی کے پتی ہیں ان کو صرف اور صرف ایک وقت کی روٹی سے مطلب ہے ان کا کوئی فوچر نہیں ہے ان کو نہیں پتا کی مارکٹ ویلیو کیا ہوتی ہے کسی کے ٹیلنٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ تو بھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور جب یہ بھکتے نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں بھک آتے ہیں مانگو بھئی مانگو یو اے سے یو کے یو اے چلے جاؤ دنیا دیوالی بنا رہی ہے دل کھول کر بھیک ملے گی بیٹا تو ٹھیک ہے دوستو چھوٹی دیوالی کی آپ سبی کو دھیرو دھیرو شبکہ ملے سیلیبریٹ کیجئے مجھا لیجئے اپنے پریوار کے ساتھ ابھی کے لیے بس یہی دروار کھلاف نیتے لیکس ویڈیو میں جہین جہوارا ہوا تو خدا کی قسم اگر مجھے پی سی بی کے گھر پہ جانا پڑا میں نکل جاؤں گا یہاں سے پیدل میں بتا رہا ہوں اتنی ہٹی ہوئے میری خدا کی قسم بس یار احمد بھائی میں گالی بھائی نگل جائے گی میرے مو سے ان کے لیے خبیص کے بچے نہ باز ہی نہیں آئیں گے تو بھائی علی کے بات جاتے ہیں ہم لوگ سیلیکشن پر سوال نہیں اڑھا رہے ہیں سب آپ کو جسی ضرورت کھلانا ہے اپنے بجیوں کو کھلانے جس کو کھلانے کھلا ہو لیکن یار پکھر بھائی 2017 کی چیمپنین ٹوپی دیکھ رہو 2021 کی بڑھ کپ دیکھ لو ساکت فائنل جو بڑھ کپ دیکھ لو یار اس بندے کو باہر کر رہو تمہیں جس نے تمہیں دنیا کے سامنے بنایا کچھ یار دنیا گمراری اس سے سب گمرانے کہ یار پکھر اگر اگر اکیلا کڑا ہوگیا تو ٹیم برباد کر دے گا ہماری تم لوگ پکھر کو ہماری مردیوں کو جواب نہیں دینا آپ کو پتا ہے کہ عوام کے پیسے لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں بھائی تم اس کو جائز جاگہ تو لگاو آپ تمہیں پتا ہے کہ تم بھائی آپ کی اکڑت کا پتا کہ جب آپ اس دنیا میں تب تک ہے پی سی پی اکڑت کے بھائی مالیوں کے ہر چیز کیا ہم اپنی طریقے پر دیکھ لیں گے جو ہماری مردیوں کے ہم اس کو کھلائیں بھائی جو عوام چاہتی ہے جو آپ کے کھیلنے والے پیسے کے چکر میں یہاں اپنی بہستی نہ ہو چکر میں تمہیں چانس تو دینا چاہیے ابھی کیونکہ جو لڑکے لگے جانے جو چانس زمباوی کے باری میں سارے نئے لڑکے بھیج دے تو ٹیسٹی ہو جاتے مہاں پہ لڑکے لیکن یہاں پہ یہ آسٹیلیا میں فخر زمان کو فخر زمان ہونا لازمی تھا ٹیم میں تم بابر کو بابر کو جو ہے باب بنا کے بابر کو بٹھایا ہے بس کھلانا ہے کھلانا ہے اب بھائی کیوں کھلانا ہے یو مام آمین ہاں رہے تو اس کو بھڑا گیا اس کی جگہ ایسا لیڈ تو کلاونا جو کم پھٹے دوسپ بو اللرس کی کہ یہ مارتا بہت ہے اگر اگر یہ لوگότε investigation کے انڈر اگر receiving اگر یقین مد Essential Mirror کاکر زمان کو بھی ڈال دیتے ہیں پھلا ہے زمبابے میں مے ٹیلی نہیں ڈال دے ہمیں ڈانڈ ایہ اللہ نے لیا یہاں جینا چل سے مے چانس دیا بسم اس کی توai لوگات بخش甚麼 بoun اگر جیسے نئے لڑکوں نے چانس دیا سرجری اگر اس میں ہو رہے تو اچھی ہے لیکن ہمیں صرف یہ چیز سے مسدہ ہے کہ فکر زمان کو تم نے کیوں نہیں لیا تو بھائی ویڈیو یہیں پہ ختم کروں ہم امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو شہر کر دینا کمنٹ پر اچھی